بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامی خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں عمران خان کی موت سے لے کر لاش ایم بونس کے ذریعے جیل سے باہر منتقل کرنے تک کا پروپوگنڈا ہو چکا ہے اور اب ان کی ایک وسیعت بھی سامنے آگئی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ کراچی میں اچانک صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے ٹی ایل پی اور سیول سوسائٹی کے احتجاج کے دوران جھڑ پے لاتی چارج اور ایک ہلاکت کی اطلاع ہے درجہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے صحافیوں پر فنکاروں پر شدد کی اطلاعات ہے اس پر بات کریں گے آئینی ترویم کے حوالے سے بھی آج بہت اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہے بلاول بٹو نے نوازشیف کو فون کیا اور اس کے علاوہ مولان فضل برمان نے اسد کیسر سے فون پر بات کی ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے اس بلاول بٹو نے کچھ اہم باتیں کی ہے اور سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا ہے ایس سی او کے لیے کتنے مہمان پاکستان پہنچ چکے ہیں کون کون آ رہا ہے سی پیک کب سے شروع ہو رہا ہے اور چین نیوہ دریازم ایک دن پہلے پاکستان کیوں آ رہے ہیں اس کے علاوہ کیا عمران خان سے کسی کی اہم ملاقات کرائی گئی تھی اس کے علاوہ اڈیالا جیل سے کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں اور عمران خان کی بہنوں کو اڈیالا جیل کی بڑھائے جیلم کی جیل میں تکل کیوں کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ سابق گورنر خیبر پختنان شاہ فرمان نے وزیر اللہ خیبر پختنان علی من گڑھاپور کی مشاورت کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے وہ کی پی کے گورنر میں سینئر وزیر تھے اور سابق گورنر رہ چکے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہے تحریک انصاف کے رینوہ عمران خان کے حوالے سے جو اس وقت خبر زیر گردش ہے وہ کیا ہے تحریک انصاف کے حلقوں میں کیا بات ہو رہی ہے حکومتی حلقوں میں کیا گفتبو ہو رہی ہے اور ایک بڑا تنازہ کھڑا ہوا کہ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی ان کی فیملی ڈاکٹرز کسی اور کو ملا دیا جائے ان سے تو تسلیح ہو جائے اور اس کے علاوہ تحریک انصاف نے پندرہ اکتوبر کو جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے مشروط کر دیا ہے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے لیکن اس کے علاوہ کچھ عام خبریں اس وقت بہت ہی تشویشناک ہیں اور یہ عمران خان اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں ایک بہت سینئر صحافی ہیں حارون رشید وی لوگ کرتے ہیں اور ایک زمانے میں عمران خان کی ناک کا بال ہوا کرتے تھے بڑے قریبی ساتھی تھے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلکہ اپنی بہین کو وسیعت کر دی ہے کہ انہیں فوجی حکومت کے حوالے کیا جا رہا ہے انہوں نے فانسی دے دی جائے گی تو انہوں نے وسیعت یہ کی کہ ان کو کالا نکاب نہ ڈالا جائے اور ان کی ویڈیو بنائی جائے فانسی کی تاکہ قوم دیکھ سکے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈرہ نہیں جھکا نہیں وہ کسی خوف کا شکار نہیں ہوا چار دن سے پانچ دن ہے یہ چھٹا دن ہے کسی شخ کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان سے اور انہوں نے جو پیٹی آئی یہ دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار ہوں یا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں اپنے ملنے حارون شید یہ وسیعت ہمارے سامنے آئی ہے خلیفہ حارون شید نہیں ہے یہ صافی حارون شید ہے جن کے شام چھ برے کے بعد حواس کابو میں نہیں ہوتے امران خان انہیں اپنے دور اقصدار میں اکثر پاگل کے خطاب سے نوازہ کرتے تھے مرزا سلنگی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حارون شید ایک بار پھر عمران خان کے اشک میں گرفتار ہے اسے شہید بنانے کے مشن پر گامزن ہے بے بریاد کہانیاں گھڑی جا رہی ہے آہ تاکہ انہیں شہید بنایا جا سکے حقیقت یہ ہے کہ نہ حکومت انہیں شہید کرنا چاہتی ہے نہ سیبلشمنٹ انہیں شہید بنانا چاہتی ہے اب حارون شید کے بارے میں جو میری ذاتی رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کبھی بھی وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سچ بول لیں ہوں گے لیکن چونکہ وہ ایک صحافی ہے اور ایک زمانے میں آہ ان کی خبروں کی اور گفتگو کی یا ترجیہ کی بڑی کریڈیبلیٹی ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ ان روڈ سے آہ وہ بھی اسی طرح پروپوگنڈا مہم کا حصہ تھے آہ جس طرح اور دیگر لوگوں کو آہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے پروپوگنڈا مہم کا حصہ بنایا اور انہیں نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف استعمال کیا اور پیبل پارٹی کے خلاف بھی کسی حد تک استعمال کیا گیا تو یہ بنائی دور پروپوگنڈا مشینری کا حصہ ہے تو کہتے رہا چھٹتی نہیں ہے موں سے کافر لگی ہوئی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں عادتیں بد کہا جاتا ہے بدخصلت لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ عادتیں بد ہوتی ہیں ان بد عادتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ پروپوگنڈا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے اس بیان کو اس موقف کو اس خبر کو سچ مان لیا جائے بفرض محال یعنی آہ ہائپوٹیٹکلی آہ جس طرح تحریک انصاف کے لوگ ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں ان کو لے کر بہت زیادہ گوسم کر رہے ہیں اور ٹویٹر کے سپیس پر بہت سارے لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں تو اب اگر ان کی بات سک مان بھی لی جائے ہائپوٹیٹکلی کہ عمران خان نے کوئی وسیعت کر دیا ہے اور وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں آہ اس سے اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کی کام پر ٹانگ رہی ہیں آہ وہ بنیاد دور پر خوفزد ہے وہ اس وہم اور وسوسے کا شکار ہے کہ ان کو فاسی دی دی جائے گی تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا آدمی بہت زیادہ خوف کی حالت میں ہو یا بہت زیادہ نڈر ہو آہ یا پھر آدمی کو پتا ہو کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اس سے سزا ملنی ہے اس سے اس کی بچت نہیں ہے اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے حلاب بڑے ٹھوس ایویڈنس ہے اور اس کی جو منزل ہے وہ پھر فاسی ہے یہ تختہ دار ہے تو اس کو یقین ہوگا کہ اس کو فاسی ملے گا اسے مار دیا جائے گا یا پھر اسے پتا ہو کہ وہ راہی حق پر کھڑا ہے اور منصور کی طرح سولی پر چڑ جائے گا تو دونوں صورتوں میں عمران حان کی اس وقت تو پوزشن ایسی نہیں ہے کہ ان کا کوئی کیس فوجی دالت میں چل رہا ہو یا فوجی دالت نے انہیں مانگا ہو یا ان کے ٹرائل کی درخواست کی ہو کیونکہ ابھی کیس جائے گا تو ہی آگے جا کر کوئی اس کے اوپر ڈویلمنٹ ہوگی آہ ایدھر وہ بری ہوں گے یا ان کو سزا ہوگی ابھی جنرل فیض عمید جن کے خلاف ٹھوس ایویڈنس موجود ہے ان کا کورٹ مارشل ابھی پروسس نہیں ہوا یعنی پہلے ان کا کورٹ مارشل ہونا ہے اگر اس میں وہ بری ہو جاتے ہیں تو آل گوڈ آہ ان کے خلاف کوئی اپیل جائے گی اگر وہ سزا پاتے ہیں تو وہ اپیل کریں گے اس کے بار ہائی کورٹ اس کے بار سپریم کورٹ کا پروسس تو اتنی جلدی مرنے کی جنرل فیض عمید کیوں نہیں ہے جتنی جلدی عمران خان صاحب کو لگتی ہے اور عمران خان صاحب کو آہ جو ہے وہ اتنی جلدی کوئی مارے گا نہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کی بہت بڑی فالونگ ہے اور ان کے جو فالونگ ہے وہ کلٹ فالونگ کلاتی ہے جو اندی عقیدت میں اندی محبت میں ممتلا ہے پاکستان میں اس طرح کی دو چار بڑی نامور شخصیات رہی ہے آہ جن کی اس طرح کی اندی فالونگ رہی ہے حاکسر طریقے لامہ مشرقی پھر اسگر حان صاحب اسی طرح کے آہ لیڈر تھے کہ جن کے لیے لوگ خودی آہ باہر نکلتے تھے خودی ان کے جلسوں میں آہ پہنچ جاتے تھے جلسہ گاہیں بھر جاتی تھی اور ایک نوٹس پہ ایک کال پہ آہ جہاں پر نعرہ ہی ہوتا تھا کہ منزل نہیں رہبر چاہیے اور اسی طرح پہ رہتا ہے حسین بھی اسی قسم کے اسی نویت کی لیڈر ہے کہ ان کی ایک کال پہ پورا کراچی شہر بند ہو جاتا تھا اور اور ان کی ایک کال پہ تمام لوگ کسی بھی جگہ جمع ہو کر ان کی بات سن لیتے تھے تو کراونڈ پولر ہونے کے حوالے سے یا پاپولر ہونے کے حالے سے عمران خان آہ ان سب میں کافی اوچھی پوزشن لیے ہوئے تھے تو ایسے شخص کو مارنا ایسے شخص کو سزا دینا ایسے شخص کے بارے میں کوئی آہ ایسی حرکت کر دینا جسے لوگ مشتعل ہو جائیں کیونکہ ان اینی کیس جو لوگ انہیں فالو کرتے ہیں وہ پاکستانی ہیں آہم بے بتا رہے پاکستان ان کا ملک ہے اور وہ سب پاکستان کے ڈینڈیڈیڈی رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں محبت میں نہیں بلکہ اندھی محبت میں گرفتار ہیں آہ اس میں کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے اس میں کوئی نظریاتی معاملہ نہیں ہے بس اہو ہی ہے جیسے کسی کو فلم سٹار بھا جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے بازو کارنے پر تیار ہو جاتا ہے اسی قسم کی ان کی اندھی عقیدت ہے جنہیں آہ کلڈ فالوئنگ کہتے تو ایسی فالوئنگ کو آہ ایسے لیڈر کو مارا نہیں آتا بلکہ اسے آہ کسی حد تک سیو رکھا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آہ لوگوں کی ڈی بریفنگ کی جاتی ہے وقت لگتا ہے ایک سال میں دیکھیں عمران خان کی پوزشن کیا ہوگا ایک سال پہلے عمران خان آہ جو ہے وہ بلندیوں کے ساتھ میں آسمان پر تھے لیکن اب جو ہے وہ آہ ان کی پوزشن نہیں ہے اب وہ آہ روزانہ کال دیتے ہیں لیکن لوگ ان کے لیے باہر نہیں نکلتے تو ابھی بھی عمران خان کی پوزشن ایسی نہیں ہے کیونکہ ان کی جماعت کے سو کے قریم لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے سینٹ میں بھی ہیں قوم اسمبلی میں بھی ہیں کی پی کی میں ان کی حکومت ہے تو اتنا آسان نہیں ہے ان کو اس طرح جیل کے اندر مار دینا اور پھر ان کی لاش کو پرسرار طریقے سے منتقل کر دینا تو یہ ساری باتیں دروگ بر گردن راوی خاص کر یہ جو وسیعت کی گئی ہے اس سے پہلے جو خبر جو پیشلے چوبیس گھنٹوں میں بہت وائرل ہوئی اس میں ہی کہا گیا کہ کوئی لاش جو ہے وہ اڈیالا جیل سے باہر نکالی گئی ہے کسی وی وی آئی پی کی لاش ہے اور اس حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ عمران خان کو شاید ظاہر دی دیا گیا ہے ان کی لاش منتقل کی گئی ہے تو وہ بھی ایک بہت تیزی سے وائرل ہونے والی خبر تھی اس کے بعد یہ وسیعت والی خبر آگئی تو دو خبریں اس حوالے سے زیر گردر شاید وسیعت والی خبر میں تو ایک راوی ہے جس کا نام حارون رشید ہے تو وہ صحافی بھی ہے تو ان کی رائے کو کسی حد تک جو ہے وہ اہمیت دی جا سکتی ہے مسندقہ نہیں مانا جا سکتا دونوں خبریں غیر مسندقہ ہیں لیکن چونکہ اس میں ایک راوی مجود ہے گواہ مجود ہے ایک وہ وہ ہے شکل ایک وہ ہے جو ان کے ساتھ رہے اب وہ جو ساتھ رہے اس کے حوالے سے بہت دو سینئر لوگوں نے بھی تفسرہ کیا ہے موسر رضا خان صاحب ہے یہ بہت سینئر جنرلسٹ ہے بہت سارے چینلوں کے اندر ڈائریکٹر ڈیوز رہ چکے ہیں انہوں لکھا کہ حارون رشید عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں شیرو کے علاوہ وہ وہاں شخص تھے جو عمران خان کے ساتھ طویل عرصے تک رہے ہیں شیرو عمران خان صاحب کا کتہ ہے لیکن جب عمران خان پر روج آیا تو انہوں نے حارون کے ساتھ کتوں والا سلوک بھی نہیں کیا بلکہ اس سے بھی بتر رویہ روا رکھا لیکن آفرین ہے حارون صاحب پر کہ انہوں نے عمران خان سے بے وفائی نہیں کی دوسرے فاروق فیصل خان صاحب ہے یہ بہت سے خبارات کے ایڈیٹر رہے ہیں کولمسٹ بھی ہیں بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور جو جنرلسٹ پولٹکس ہوتی ہے اس میں بھی بڑے نمائع ہیں ہمارے قریبی دوست بھی ہے انہوں نے لکھا کہ عمران خان کے سب حامیوں کو اس کے مرنے کی جلدی ہے حارون صاحب عمران خان اتنا ہی دلیر تھا تو عدالتوں میں سر کو بالٹی سے ڈھاب کر نہ آیا کرتا اگر عمران خان کے حامی اس کے مزار کے مجاور بننے کی کوشش میں ہے تو بخوبی جان لے کہ وہ مر کر بھی آپ کو کچھ نہیں دینے والا تو یہ دو صاحبیوں نے حارون رشید کے اس ٹویٹ کا اس وسیعت کا مقاعدہ آنسر دیا ہے جواب دیا ہے لیکن جو حکومتی ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سب بلکل ٹھٹھاک ہیں کل جیل حکام نے بھی اس حوالے سے اپنا موقف دیا تھا آج بھی جیل ذرائع بتاتی ہے کہ ڈاکٹروں نے عمران خان کا چیک اپ کی ہے وہ بھلے چنگیں ہیں فٹ فارٹ ہیں سید مند ہیں اب پاکستان کے اندر شگاہی تاون تنظیم کا جلاز شروع ہونے والا غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آہ روس کا چھہتر رکنی وفت پاکستان پہنچ چکا ہے چین سے پندرہ لوگ بھارہ سے چار لوگ کرگستان سے چار اور ایران کے دو آہ رکنی وفت جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ چین کے وزیراعظم بھی پیر کروز پاکستان آ رہے ہیں اور آج وزیراعظم نے یہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان سی پیہ کا دوسرا مرغلہ شروع کرنے جارہا ہے تو یہ شگاہی تاون تنظیم کے حوالے سے بہت اہم ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں عمران خان کے سیل میں ایک ایل ایڈی لگا دینی چاہیے قیدی نمبر آٹھ سو چار بڑی سی ایل ایڈی لگائے تاکہ وہ شگاہی تاون تنظیم کا جو اجلاس ہے جو کانفرنس ہے وہ لائیو دیکھ سکے اور انہیں یہ علم ہو جائے ایک سال پہلے جس طرح وہ ملک کو سرلنکا بنانے کی بات کرتے تھے ڈیفالٹ ہونے کی پیشن گویا کرتے تھے ملک کے تین ٹوکڑک کرنے چلے تھے تو انہیں یہ علم ہونا چھی کہ ایک سال میں پاکستان نے بہت بڑا کم بیک کیا ہے اور بیچہ تو ان کے سیل میں ٹی وی ہے لیکن ایل ایڈی کا مزہ کچھ اور ہی تھا وڈی ایل ایڈی آہ تاکہ وہ دیکھ سکے اور ان کو سارے چینل جو ہے وہ دے دینے چاہیے ہیں اب سوال ہے کہ عمران خان سے ملنا کیوں چاہتے ہیں ابھی چندی روز تو وہ ہے کہ ان کی جو آہ ملاقاتیں وہ روکی گئی ہیں آہ تو ادرائی تفہنن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آہ عمران خان کو انہوں نے زیر پرانا ہے یعنی زیر پھروانے کے لیے عمران خان سے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں وزارت ادار اللہ کو پی ٹی کی جانب سے انہوں نے ایک درخواست دی ہے عمران خان سے ملاقات کی اور آہ جس میں بیرسر گوہر حامد رضا دونوں سے ملاقات کرانے کی درخواست کی گئی ہے اور کا گیا کہ آخری ملاقات جو عمران خان کی وکیلوں سے ہوئی تھی وہ تین اکتوبر کوئی تھی عمران خان کی ملاقات کرا دی جائے ان دو لوگوں سے آہ یا ان کے ڈاکٹر سے یا کسی اور وکیل سے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کی کال واپس لے لگی ہے اب پی ٹی آئی نے احتجاج کال واپس لینی ہے نہیں لینی لیکن پی ٹی احتجاج کی کال دے کر فسی ہوئی ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ ہڈی وہ اگلیں یا نکلیں آہ کیونکہ کال تو دے دی ہے لیکن لوگ نکلیں کیسے اس کال کو آہ پورا کرنے کا ایک ٹارگٹ ہے جو چیلنج ہے وہ کون پورا کرے گا یہ مراہ صحیح نے آگ تو لگا دی کہ آہ پندر اکتوبر کو جا کے وہاں پہ احتجاج کرے لیکن کرے گا کون نکلے گا کون آہ اب یہ رو رہے ہیں چھاپے پڑ رہے ہیں لوگ پکڑے جا رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کے اندر جو بہت سینئر قیادت ہے اس وقت وہ اس کی شدید مخالفت کر رہی ہے پارٹی کو سینئر لیڈرشپ ہے آہ وہ پوری طرح اس کی مخالفت کر رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آہ ان ڈیٹر بینی ہونا چاہیے احتجاج ہونا چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے جد جد ہونے چاہیے لیکن یہ موقع مناسب نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہوتا تو اس ملک کے لوگ کبھی بھی آہ وہاں پر اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتے تو آپ مجھے لگتا ہے تحریک انصاف کے اندر آہ جو ہے وہ جو سیاسی شعور ہے وہ بھی کسی حد تک آ رہا ہے آہ اب مولانا فضل الرمان نے بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے حسد کیسر کو انہوں نے فون کی ہے حسد کیسر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مولانا فضل الرمان نے ان سے فون کر کے کہا ہے کہ پدر اکتوبر کا احتجاج جو ہے وہ موخر کر دے اور آہ انہوں نے اس بات کی تائید کیا کہ عمران خان کو تیمی سولیات فرام کی جائے ذاتی معالج تک رسائی دی جائے پی ٹی اے کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ اس سے اس کال سے واپس ہونا چاہتے ہیں اسی لیے وہ ترلے کر رہے ہیں منتے کر رہے ہے کہ کسی کو ملا دے اور آہ جو ورکر موٹر سپورٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ آہ ان کی کسی بہین کو ان سے ملوانا چاہیے عملیمہ خان اور عزمہ خان جن کو کل اڈیالا جیل بھیجا گیا تھا بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اڈیالا کی بجائے جیل جیل بھیج دیا جائے اڈیالا میں جائے گی تو پھر وہاں اور زیادہ پریشر بیلڈ ہوگا کہ عمران خان سے ملاقات کرائے یا پوری فیملی وہاں پر بند ہے بشرا بی بی بھی اڈیالا میں ہے عمران خان بھی اڈیالا میں ہے تو اب یہ دو بہنیں بھی اڈیالا میں ہوتی تو آہ معاملہ تھوڑا سا آہ یعنی اور زیادہ ہیومن ایشو بن جاتا تو بناخلہ گورنمنٹ نے آہ ان کو سیپرینٹ کر دیا ہے ان کو جیلم بھیج دیا ہے اب جو صافی ان سے ملنا چاہتے کیونکہ ان سے ملاقات کی اجازت دے دی تھی کل اڈالا نے جائے صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ اپنے جو کاروں سے ملنا چاہتے ہیں تو ان سے ملوا دیا جائے اب پنڈی سے جیلم جانا یا لاہور سے جیلم جانا اتنا سار نہیں ہوتا تو یہ بھی مارے کم گسیٹس جانا والا معاملہ ہے کہ پہلے جیلم جاؤ ان کی بہنوں سے ملو آہ پھر اسلامباد میں آؤ اور پھر اسلامباد آئیکون میں درخواست دو تو تھوڑا سا یعنی آہ یہ وہی یہ پروگرام تھوڑا سا آہ کہتے ہیں نا آہ کھچہ تروی والا پروگرام ہے لیکن طریقہ ان صاحب اس معاملے سے بھاگنے کوشش کریں کل بھی جو طریقہ ان صاحب کور کمیٹی کا جلاس ہوا تھا اس میں نہ چیئرمن بریسٹر گوھار آئے تھے نہ نہ سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ آئے تھے تو یہ دونوں اس میں نیایتے کل رات کو بھی ایک جلاس ہوا گیارہ بجے اس میں بھی آہ لیڈرشپ جو ہے وہ غائب تھی تو لیڈرشپ بھاگ رہی ہے آہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اجرام اس سے کس طریقے سے جا اللہ کرے چھوٹی ہوئے پندر اکتوبرا والا اور آہ میندے کر رہے ہیں اور باز رہے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید حکومت کسی مرحلے پہ عمران حان سے ان کی کسی نہ کسی عزیز و قارب کی یا کسی وکیل کی ملاقات کرا بھی سکتی ہے آہ اس سارے معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے آہ لیکن حکومت کو اس بات میں کوئی یعنی آہ خوف نہیں ہے کہ تحریکن صاحب کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے تو سب کی نظریں جب اسلامباد پہ تھی کہ اس ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں ڈیالا پہ تھی کہ تحریکن صاحب کو گڑبڑ نہ کر دیے گڑبڑ کراچی میں ہو گئی کراچی جو بڑا یعنی ایک عرصے سے بڑا کام ایڈ پول چل رہا ہے ایریکن صاحب بھی وہاں پہ اپنی موت عام مر چکی ہے جنہوں نے وہاں بڑی سیٹے لی تھی لیکن اب وہاں پہ کوئی نظریں نہیں آتی تو اچانک وہاں پہ کل دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گی اور پتہ یہ چلا کہ کراچی میں کچھ آہ سیبل سوسائیٹی کے لوگوں نے اور ایک مذہبی تنظیم نے آہ پوٹیس کرنا ہے کوئی احتجاج کی کال دے رکھی ہے تو کلیفٹن تین تلوار پریس کلپ اور میٹرپول کا علاقہ یہ تین علاقہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں جہاں پر یہ جھڑپے ہوئیں احتجاج کے لیے لوگ نکلے آہ پولیس نے انہیں روکا کیونکہ دفعہ سیچوالیس لگی ہوئی تھی جو تین تلوار سے نکلنے والی ریلی ہے کلیفٹن سے جو نکلی وہ پریس کلپ تک پہنچ گئی اور پریس لب میں پھر آہ لاتی چارج ہوا شرکہ پر دعویٰ بولا گیا سافیوں کو مارا گیا اس انجیو میں کچھ فنکار بھی شامل ہے ان کی بھی پٹائی ہو گئی وہاں پہ کچھ چالیس پچاس لوگ گرفتار کیے گئے اور میٹرپول پہ بھی آہ ہنگامہ ہوا ہے جھڑپے ہوئیں وہاں تحریک لبیک پولیس اور ریجر میں کوئی سادم ہوا ہے تحریک لبیک نے دعویٰ کیا کہ ان کے ایک کارکون کی موت واقعہ ہو گئی اب یہ بڑا الارمنگ سا بڑا ہی یعنی آہ عجیب سا معاملہ ہے کہ جو کام تحریک انصاف کرنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی آہ بوجو انہوں نے وہ نہیں کیا لیکن جن سے توکوں نہیں تھی انہوں نے کام کر دیا اب یہ خبر تو انڈرنیشنل بن گئی اور کارکونر سے این ایک دن پہلے کراچی میں سب کچھ ہو جانا ایک تو مجھے لگتا ہے اس جنگ گورنمنٹ کی مس منیجمنٹ ہے اور اگر وہ ان کو لوگ کر دیتی کراچی میں کون سے ایسا کوئی بڑا معاملہ تھا کہ آہ کسی نے وہاں پہ آہ ڈنڈے سوٹے چلانے سے تحریک لبیک اس سے پہلے بھی مزارعہ کرتی رہی ہے اگر انہیں نکلنے دیا جاتا تو سڑکوں پہ نکلتے مزارعہ کرتے گھر چلے جاتے شام تک آہ کوئی انریسٹ نہ ہوتا پکڑ دکڑ نہ ہوتی اسی طرح سیول سرائیٹی کو لوگوں کا ساتھ بھی ہی ہوتا ایک تو یہ نکتہ نظر ہے لیکن میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے اور میں میں نے دو تین نکات میں غور کیا کہ خبر کو بڑا کیسے کیا جاتا ہے اور آہ اس کے پیچھے کچھ طاقتیں یقینی طور پر انوال ہو سکتی میں یہ نہیں کہتا کہ آہ تحریک لبیک خدار نہ آستہ کوئی آہ ملک دشمن جماعت ہے یا جو سیول سرائیٹری کے لوگ نکلے تھے ان کا تعلق کوئی راہ کے آہ کسی گروہ سے ہے یا انڈیا سے ہے تو ایسا نہیں ہے لیکن آہ بدقسمتی سے ہم بعض اوقات آہ انجانے میں کچھ ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں کیونکہ یہ موقع نہیں تھا ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے نا ٹائمنگ ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایونڈ اور کراچی میں سب کچھ ہو جاتا ہے اور شروع کہاں سے ہوتا ہے آہ کلیفٹن پوشلہ کا تین تلوار اس کے بعد پریس کلم جہاں سارے صافی ہیں میڈیا میڈیا کو بار پڑے گی خبر بنے گی اور حبر بن گئی میٹرپول جہاں سارے پٹھان لیتے ہیں پٹھانوں کی میڈرپول بنارس سارا جو لکھا ہے تو یہ آہ اور پختون آپ کو بتا ہے آج کل ڈریکٹل لنک ہے ان کا کے پی کے سے اور کے پی کے میں پشتون جرگا بھی چل رہا ہے تو یہ کوئی مجھے لگتا ہے ایک پوری آہ بیلٹ ہے پورا پوری ایک لائن ٹو کی گئی ہے ان کو اس موقع پہ احتجاج کیا رہا تھا یہ دو دن بعد بھی احتجاج کر لیتی ایسا کون سا احتجاج تھا ایسا کون سا پروٹیس ایسا جو اتوار کوئی ہونا بڑا دروی تھا میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے ان کے اوپر کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی حب الوطنی کیوں مشکول کر رہے ہیں طریقہ لبیک ایک آہ بہت ہی زبردست پارٹی ہے اور بہت بڑی فالونگ ہے اور اس کے اندر پاکستان میں یہ سمجھ لیے تیسے چوتھے نمبر پر پارٹی ہے تو وہ اس قسم کے ایونٹ کرنے سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آہ کہ کوئی انڈیس نہ ہو جائے دیکھیں احتجاج پروٹیس مظاہرہ آہ ہمیشہ اس میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبر ہو جائے گی آہ کوئی نہ کوئی جلوس میں شامل ایسا بندہ گڑبر کر دے گا جس سے پورا جلوس جو ہے وہ آہ ڈیوائٹ ہو جائے گا کیونکہ اس قسم کے جو ایونٹ ہوتے ہیں یہ لیڈرز کے بغیر بھی ہوتے ہیں جن کی ہاتھوں میں بینر یا جھنڈے ہوتے ہیں نا دونوں ہاتھوں میں آہ ان سے وائلنس کا خطرہ کم ہوتا ہے لیکن جت کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے ہیں ان سے پھر آپ کو ہمیشہ خدشہ رہتا ہے تو رینجر جو ہے وہ میٹرپول کے اندر میں نے ویڈیوز دیکھی ہے آہ وہ بچارے ڈیفنسیو ہو گئے ان سے کہا جا رہا ہے ہمیں گولی مارے ہمیں گولی مارے اب یہ کون لوگ تھے ٹی لیل پی لوگ کے لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے لیکن یہ رویہ اچھا نہیں ہے اور کیوں گولی مارے اور آپ کیوں گولی کھانا چاہتے ہیں آپ پاکستانی ہے اور جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وردی پہنے وہ بھی پاکستانی ہے تو یہاں کراچی کے اندر لاشے گرانے کا جو منصوبہ آہ بنایا کسی نے بھی بنایا تحریک لبیک کے جلوس میں گھس کر آہ اس کی آر میں بنایا یا یہ جو اینجیو تھی اس میں گھس کر اس کی آر میں بنایا آہ یہ دونوں بڑا ہی یعنی بڑی خوفناک قسم کی تصویریں جو کہ انڈرینشنل میڈیا کی ذینے تب بنیں گی یا بن چکی ہوگی آہ یہ اچھا نہیں ہوا آہ جو کچھ بھی کراچی کے اندر ہوا ہے اور اس کو سندھ کومن نے ٹیکل بالکل اچھے طریقے سے نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ آہ صرف آرڈر دی رہا ہے کہ دفعہ ایک ست چوالیس لگا دو اور کسی کو وہاں ہل لینا دو آہ پنجاب سٹائل میں اصل میں کوپی کرنے کوشش کی گئی ہے میرا خیال ہے آہ کہ یہاں بھی بھی ایسا ہوتا ہے لیکن آہ یہاں کچھ میئرز لیے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے کس ساتھ تک جانا اور کس ساتھ تک نہیں جانا کراچی میں تو دیکھیں وہ آہ سیفز میں جو سنگر ہے نون ہے آہ اس کو مار رہی ہے پولیس اور اس کو نہیں جانتی اس کے کپڑے تک پھار دیا ہے صحافیوں کو مار رہے ہیں اس کو پکڑ پکڑ لے جا رہے کیونکہ آرڈر دیا ہوا کہ کسی کو سپیر نہیں کرنا جس طرح اسلامباد میں بھی پچھلے دنوں میں ہوا اور آہ بہت سے صحافی پکڑے گئے ان کو مارا بھی گیا تو اسی قسم کے آرڈر سندھ میں دیئے گئے اور میرا خیال ہے یہ ان کے آہ گلے پڑے گا بلور روبرٹو صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے آگے بڑھتے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسد کیسر اور مولانا فضل الرمان کی گفتگو میں آئینی ترمیم کا مساوردہ ڈسکس کیا گیا وہ مساوردہ بھی سامنے آ گیا ہے آہ جس میں جمعیت علمہ اسلام نے اپنا ایک بڑا پرانا مطالبہ اس کے اندر نمبر ون پوزیشن پر رکھ دیا ہے وہ ہے کہ ریاست کو ہر قسم کے سود سے پاک کیا جائے بڑی دیر سے مولانا فضل الرمان جدوجد کہہ رہے ہیں کہ سود کا حاتمہ ہو جائے پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو پندرہ چار میں ترمیم کر کے قومی اسمبلی میں پیش کی جائے ہیں انہوں نے بل کو اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجا جائے اور آہ تمام بل جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجے جائے وہ فیصلہ کرے کہ یہ آہ بل صحیح ہے یعنی تو یہ چھوٹا موٹا آہ یعنی موڈل سمجھ لے کے اسلامی موڈل انہوں نے ترمیم کے اندر ڈال دیا پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو بانوے چار میں ترمیم کر کے اس میں ہر ہائی کونڈ کے اندر ایک کانسلٹویشنل بینچ بنا دے اور کانسلٹویشنل بینچ کے سربراہ چیف جسٹس اور دو سینئر موز جسٹس ہوں گے تو جے یو آئی جو ہے وہ آئینی عدالت بنانے کی محالفت کر رہی ہے وہ کہتا ہے جی آپ آئینی بینچ بنا دے صوبہ میں بھی اور وفاق میں بھی بلانو بٹو صاحب نے سوشل میڈیا پہ اسے والے سے ایک میسیج دیا آہ ان کے میسیج میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ آہ جو یہ سمجھتے ہے کہ پاکستان میں سیاست کا آغاز نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ سے ہوا آہ ان کے لئے ہماری تاریخ بڑی ناغوار ہے وہ ماضی کو پسندی نہیں کرتے اور بنابوں کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناغوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کا عروض عمران خان اور جنرل فیض کے انقلاب پر ہوتا ہے ان کے لیے جو ماضی ہے وہ تھوڑا سا ناغوار ہے آہ انہوں نے اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جو تہتر کے آئین کو بحال کرنے کے لیے ہمیں تیس سال لگے اور انیس سوی ترویم اور افتحار چوہدری کہ عدالتی فیصل کے نقصانات کو دور کرنے میں دو دہائیاں لگ گئی ہیں تو انہوں نے کہا چھمبیس آئینی ترویم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑی اجلت میں کر رہے ہیں تو ہم اجلت میں نہیں کر رہے بلکہ یہ کافی عرصہ پہلے ہو جانی چاہیے تو یہ پیٹی آئی کے اظرائے نے دعویٰ کیا کہ مختلف شہروں میں چھاپیں مارے گئے ہیں اکسلا رواد گجرہار کلر سعیدہ یہ پنڈی کے نواحی علاقے جو ہیپنڈی ڈویڈن کے راجہ مشارت کے گھر پہ چھاپا مارا گیا سامک ایم پی وحید قاسم عارف آباسی اور آشت بیس کے گھروں پہ چھاپیں مارے گئے ہیں لیکن کوئی بڑی آہ نمائی شخصیت کو گرفتار کیے جانے کی کوئی اطلاع نہیں ہے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن ورکلوں کو بہت سکتا ہے